اروڈا سلوشن چینل بینکنگ کا چینل ہے یہ سبی طرح کی بینکنگ ڈیپوڈٹ سکیم، لون سکیم، بینکنگ یونین میٹر، سٹاب میٹر، بینکنگ فراڈ سبی طرح کے اوپر ویڈیوز بناتا آ رہا ہے اور ایک ہزار سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں لیکن دو تین دن سے مجھے کمنٹس آ رہے ہیں کہ روڈا جی کرپٹو کرنسی کے بارے میں بھی کچھ ویڈیو بنائیں ارزارب بینک آف انڈیا کرپٹو کرنسی کے بارے میں بہت سپیچز دے رہا ہے میڈم نرملا سیتا رمن جی فرانس میسٹر آف انڈیا وہ بھی کچھ کہہ چکے ہیں اور دنیا میں کرپٹو کرنسی کا بول بالا ہو رہا ہے ٹرینڈ چل رہا ہے لیکن انڈیا جو ہے ہمارے شکتی کانتا داس جی جو ہیں ریزارب بینک کے گورنر وہ بی آئی ایف اسکیز سمٹ میں انہوں نے جو کہا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں سناتا بھی ہوں وہ انہوں نے کہا ہے کہ پرائیوٹ کرپٹو کرنسی شوڈ بھی بینڈ انڈیا انڈیا میں یہ بین ہونی چاہیے کیونکہ نیکسٹ فنانشیل کرائیسس جو آنے والا ہے جو آئے سکتا ہے وہ اٹ ویڈ بی ڈیو ٹو کرپٹو کرنسی میں ان کی ورڈنگ آپ کو سناتا ہوں ان کی جو ویڈیو کلپنگ ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں سناتا ہوں تو اس کے وہ سنی آپ اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں کرپٹو کرنسی کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے اور کیا یہ پہلے بھی تھی یا ابھی شروع ہوئی ہے پہلی تو یہ دیکھنا ہے پہلے بھی تھی سو سال دو سو سال پہلے بھی یہ تھی اس کا نام تھا حوالہ یہ حوالہ کے اس کو حوالہ ٹریٹ کہتے تھے مان لیجئے رام لال نے شام لال کو امریکہ میں جو شام لال بیٹھا ہے اس کو پیسہ بھیجنا ہے انڈین کرنسی میں تو انڈین کرنسی اس کے پاس ایک لاکھ رپیہ ہے تو وہ جو چندگر میں بیٹھا ہے جو حوالہ کا ایجنٹ بیٹھا ہے اس کو ایک لاکھ رپیہ پکڑا دے گا اور وہ جو حوالہ کا ایجنٹ ہے اپنے جو نیو یارک میں لوگ بیٹھا ہے تو اس کو بولے گا اپنے دوست کو دوسرے ایجنٹ کو کہ شام لال کو تم ایک لاکھ رپیہ دے آؤ تو وہ کچھ نشانی رکھ لیتا ہے مان لیجئے انڈین روپی پانچ سو کا نوٹ ہے اس کا نمبر جو ہے وہ بول دے گا شام لال تو وہ جا کے نمبر دیکھ کے وہ نوٹ دیکھ کے اس کو پیمٹ کر دیتا ہے ایسے ہی کچھ اور نشانی بھی رکھی جا سکتی ہے سکوٹر کا نمبر نوٹ کا نمبر گھر کا نمبر تو کئی طرح کی دس کا نوٹ بیس کا نوٹ پچاس کا نوٹ ایسے کئی طرح کی وہ نمبر رکھ لیتے ہیں اور وہ ایڈنٹیفیکیشن کیلئے وہ آر پار کر دیتے ہیں یہ ٹرانجیکشن دو منٹ میں پانچ منٹ میں دس منٹ میں زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے میں ہو جاتی ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ ہے ہمارا بینکنگ سسٹم کیا ہے بیس ہزار سے اوپر کیش جمع کرانا ہو تو وہ کہتے ہیں چیک کٹو کیش نہیں جمع کرا سکتے دو لاکھ سے اوپر چیک جمع کروانا ہو تو کیش موڈیٹرنگ ریجسٹر میں بینک کے انٹری ہوتی ہیں کیش افیصر اس کی آگے سائن مارتا ہے کہ دو لاکھ سے اوپر اس اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے تو انکم ٹیکس کو اس کی ریپورٹ جاتی ہیں اگر دس لاکھ کی ٹرانجیکشن آپ اس میں کر دیتے ہو تو سیدھی ریپورٹ جائے گی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو کیونکہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا جو کمپیوٹر ہے وہ بینک کے کمپیوٹر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک اوپشن ہے کسٹمر ری ایویلویشن تو جب وہ کسٹمر ری ایویلویشن دیکھتا ہے تو ایک اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ آیا اکاؤنٹ کے تھو کتنا آیا کیش کتنا جمع ہوا بار سے کتنا آیا انڈیا سے کتنا آیا تو ساری ریپورٹ اس کے پاس پہنچ جاتی ہیں تو اس کے اوپر پوری نظر رہتی ہے تو لیگل کنٹرول کنٹری کا رہتا ہے کوئی بھی غلط دھندہ شروع نہیں ہو سکتا کوئی بھی دھندے باجی نہیں ہو سکتی اور ٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ ٹیکس اس کے اوپر لگ جاتا ہے بعد میں اس کے اوپر جو انٹرسٹ لگتا ہے وہ انٹرسٹ انکم میں آکے ریٹرن میں وہ فائل کرتا ہے اور اس کے اوپر بیس پرسنٹ یا تیس پرسنٹ جیسے بھی اس کا سلیب انکم کا اس کو پی کرنا پڑتا ہے لیکن کرپٹو کرنسی ایک ایسا وایا میڈیا ہے لاکھوں کروڑوں روپے کی ٹرانجیکشن ایک ہی دن میں ہو سکتی ہے اگر آپ نے کسی کو پچاس لاکھ بھیجنا ہے تو کیا آپ بینک کے ٹرانجیکشن کر سکتے ہو پچاس لاکھ رپے آپ نے مان لیجئے فرانس سے پٹیالے میں منگوانا ہے تو کیا آپ بینک کی ٹرانجیکشن کر سکتے ہو نو پچاس لاکھ رپے کیسے آئے گا کتنی فارملٹیز ہوں گی بیجنے والے سے کتنے کوششن پوچھے جائیں گے تم نے کہاں سے پچاس لاکھ دیا لینے والے سے پوچھے جائیں گے تم نے اسے کس کنسیڈریشن کے لیے لینا ہے پرپس بھارم بھرو آر بی آئی کے تھوڑ روٹ کرا جائے گا بینک کی ٹرانجیکشن ہوگی انکم ٹیکس والے آپ کے بوری بسترہ لے کے آپ کے گھارہ کے بیٹھ جائیں گے تو ہم کرپٹو کرنسی بیان کرنے کی بات کر رہے ہیں ایک طرف پورا ورلڈ جو ہے وینیز یوالہ جیسے کنٹری ہے ان کو ٹرانجیکشن کیلئے لاغو کر دیا گیا ہے ڈبائی جیسے کنٹری میں نے ابھی جا کے دیکھا ہے وہاں بھی کرپٹو میں بہت ٹریڈ ہوتا ہے بہت کام کرپٹو میں ہوتے ہیں تو ایسے ہی اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے کوئی ٹرانجیکشن کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کوئی چیک بک نہیں ہے کوئی آر ٹی جیس نہیں ہے کوئی اس کا نیفٹ نہیں کرنا ہے کوئی ٹرانجیکشن چارجز نہیں دینے ہیں کوئی کیش ٹرانجیکشن چارجز نہیں دینے ہیں کوئی ٹی ڈی ایس نہیں دینا ہے کوئی ایسا کچھ طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے کیونکہ ہمارا انڈین بینکنگ سسٹم بہت کمپلیکیٹڈ ہے فنانشیل رول جو ہیں ہمارے لیے بہت سخت ہیں چاہے وہ بینک کا کررک ہے چاہے وہ بینک کا فیسر ہے چاہے وہ چھوٹا منیجر ہے ہر سال اس کو ایسٹ لائیبیلٹی سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے تاکہ اس نے کوئی بھی چیز گھریدی ہے تو ایسٹ لائیبیلٹی سٹیٹمنٹ میں آتی ہے تو وہ اس کے اوپر فنانشیل کنٹرول رہتا ہے بینک کے ہر ایک ایسٹ لائیبیلٹی سٹیٹمنٹ دو کپیاں جاتی ہیں ایک اس کے ایسٹ لائیبیلٹی سٹیٹمنٹ کے ہر سال اس لئے فنانشیل کنٹرول انڈیا میں بہت زیادہ ہے تو اس لئے جس نی بھی کسی طرح کا کوئی الیگل کام کرنا ہے وہ گیر قانونی دھندہ کرنا ہے وہ موٹا بیجنس کرنا ہے وہ موٹا وپار کرنا ہے موٹی ٹریڈنگ کرنی ہے تو اس کو کرپٹو کرنسی کا سہارا لینا پڑتا ہے بجائے اس کے اس کو بین کرنے کے اس کو ریگولیٹ کیا جائے اس کو ریگولیٹ کیا جائے دیکھئے بینک جو بینک آف انٹرنیشنل سٹیٹمنٹ جو ہے اس نے ابھی ابھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ سبھی بینکس کو دیکھئے ایک طرف تو یہ بات ہو رہی ہے اور ایک دوسری طرف ہماری نربلا سیتا رمجی فرانج میسٹر یہ کہتی ہیں دنیا کی سپورٹ ہمیں چاہیے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کرپٹو کرنسی جو ہے بہت بڑیہ کرنسی ہے پہلے بھی یہ ٹریڈ ہوتا تھا جس کو ہنڈی ٹریڈ کہتے تھے مان لیجئے راملال نے شاملال شاملال نے جو راملال نے جو شاملال کو پیسہ بھیجا ہے جو امریکہ میں پیسہ بھیجا ہے انڈیا سے تب اس کی ٹریڈنگ کیسے روٹ ہوگی اگر اس کا جو ایجنٹ ہے جو نیو یارک میں بٹھ ہے اس نے انڈیا میں کہیں پیسہ بھیجنا ہے تو اس ایجنٹ کو پھون کرے گا کہ تمہارا ایک لاکھ رپیہ میں نے اس کو دے دیا ہے تم پچاس ہزار رپیا انڈیا میں کسی بھی ایکٹری کو دے دو پچاس سو پچاس ہزار ان کا جو ہے وہ ختم ہو گیا صرف پچاس ہزار کا لینڈ دن سیٹلمنٹ رہ گیا وہ کرپٹو کرنسی کے سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں تو اس لیے یہ لمبا پرسیزن نہیں ہے بینک میں تو چھتی طرح کی ریٹرنیں بنے گی چھتی طرح کی فارم بھرے جائیں گے تم کہاں سے پیسہ لے کے آئے کام کی دیا کون سا چیک کٹا کون سا آر ٹی جی ایس ہوا کون سے اس کے اوپر کمیشن لگی کتنی کمیشن لگی کب اس نے پیسہ دیا وہ تین دن کے بعد کو کریڈٹ ہوگا ایسا نہیں ہے کرپٹو کرنسی جو ہے آج کا جو چلن ہے جو آج کی موڈرن سماج کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کرپٹو کرنسی ہی پوری کر سکتی ہے کیونکہ آج کا جو جمعنہ ہے وہ بہت قوک ٹرانسفر کا جمعنہ ہے بہت بہت فاسٹ لائف ہے ہماری ہم لمبے لمبے جھنجٹ میں لائنوں میں جا کے کھڑے ہو کے پھارم بھرنا کیش موریٹنگ ریشٹر میں انٹری کرنا پھر انکم ٹیس کا نوٹس آنا اس کا جواب دینا یہ سارا کام کرنا پر سکتا ہے تو اس لیے یہ لمبا پرسیزر ہے اس لیے جو ہنڈی ٹریٹ جو ہوا کرتا تھا ہنڈی لے کے رکھ لیتے تھے اس کے بدلے میں اس کو پیسے دے لیا جاتے تھے اور ڈیو ڈیٹ پہ اس سے پیسے واپس لے لیا جاتے تھے فیزیکل کیش لیا جاتا تھا حوالہ میں ابھی فیزیکل کیش ہی جاتا ہے فیزیکل کیش ہی آتا ہے لیکن یہاں جو ہے بینک میں یہ دوسرا پرسیزر ہے نیٹ بینکنگ کے تھو جاتا ہے آٹی ڈیس کے تھو جاتا ہے بینکنگ کا انٹرنل انٹرا نیٹس کے تھو جاتا ہے تو بھی سارا ہائی ہے لیکن انکم ٹیس کی پینی نیزر اس کے اوپر پڑی رہتی ہے اس کے اوپر ٹی ڈی ایس کرتا ہے انکم ٹیکس کرتا ہے اسی طرح کیپیٹل گین ٹیکس جو ہے مال لی جی کوئی پراپٹی بیچتے ہیں تو کیپیٹل گین ٹیکس ہے تو ہر طرح کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی ٹرانڈیکشن ہم کرتے ہیں ہم بچ نہیں سکتے اس لیے بچنے کے لیے جو سینٹریلائزڈ کرنسی سے بار کرنسی ہے اس کو کرپٹو کرنسی کہتے ہیں یہی والا کا دوسرا نام ہے یہی ہنڈی کا دوسرا نام ہے یہی انڈر ورلڈ ٹریڈنگ کا دوسرا نام ہے کرپٹو کرنسی اس کا نام رکھ لیا گیا کرپٹو کہہ دیا اس کو بٹکوئن کہہ لو ایتھیریم کہہ لو مانا کہہ لو شیبائینو کہہ لو کسی بھی طرح کا لائٹ کوئن کسی بھی طرح کا بٹکوئن کسی طرح بھی طرح کبھی کچھ بھی ہے اس کو ہم کرپٹو کرنسی کہتے ہیں تو یہ آج کے چلن ہے آج کا جو موڈرن جمانے کا چلن ہے فاسٹ لائف کا چلن وہ کرپٹو کرنسی ہی پورا کر سکتی ہے آگے کی بات ہم کرتے ہیں جو ہمارا ریزرب بینک کا فین دیا ہے انہوں نے کرپٹو کرنسی کو میٹ کرنے کے لیے اس کا سفچی چوٹ نکالا ہے اس کا ایک آلٹرنیٹو نکالا ہے ای روپی دیجیٹل کرنسی انڈین کرنسی نکالا ہے جس کو دیجیٹل روپی یا ای روپی کہا جاتا ہے تو اس کے ترو بھی یہ وہی آل موسٹ کرپٹو کرنسی ہی ہے لیکن یہ ریزرب بینک کا فین دیا کی گورنمنٹ کے اپنی بنائی ہوئی ہے لیگل ہے ریگولیٹڈ ہے تو اس کے ترو بھی ٹریڈ بہت فاسٹ ہو سکتا ہے تو اس کا ایک آلٹرنیٹو گورنمنٹ نکالنے میں کامیاب ہو چکی ہے لیکن پورے ورلڈ میں اس کو ریکونائز کیا جائے گا کیسے اس کی سٹیٹس رہے گی کیا ہم نے وینیزویلا میں جا کے کام کرنا ہے کیا ہم نے ڈبائی میں جا کے کچھ خریدنا ہے تو کیا ای روپی اس میں کام آئے گا تو ساری چیز ابھی کوششن مارک ہے ابھی پائلٹ پرجیکٹ شروع ہوا ہے نومبر دوزار بائی میں دوزار اکی میں تو اس کو ابھی تک پائلٹ پرجیکٹ کے طور پر رکھا گیا ہے کبھی یہ فائنل سٹیج میں آ جائے گا مچورڈ سٹیج میں آ جائے گا تب ہم ای روپی کے بارے میں بیچار کر سکیں گے کیا یہ سچ صحیح معنوں میں کرپٹو کرنسی کا سبسی چوٹ ہے کہ آج یہ صحیح معنوں میں آلٹرنیٹو ہے تو مجھے دوستو ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں لکھیں کیا کرپٹو کرنسی انڈیا میں بین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اگر نہیں ہونی چاہیے تو اس کے لئے دلیل بھی لکھیں ہونی چاہیے تو بھی دلیل لکھیں مجھے کمنٹس میں ساری ڈیٹیل دیں اور میری جو ویڈیو اون ڈیمانڈ بنائی گئی ہے کرپٹو کرنسی کے بارے میں کرپٹو کرنسی is not my topic ہم انڈین بینکنگ کے بارے میں بناتے ہیں اس کا پر اون ڈیمانڈ اس کو میں نے کہو کہ میرے پاس کافی ای میلز آ چکی ہیں کافی کمنٹس بھی آ چکے ہیں کافی فون کال بھی آ چکی ہیں تو آج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے مجھے آشہ ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا سبسکرائب جرور کرنا ہے تاکہ جب میں اگلی ویڈیو کرپٹو کرنسی پر ڈالوں گا تو آپ کو notification مل جائے گی thank you very much